دبنگ خبر کا شکریہ کی آج مجھے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے اور یہ موضوع ہے صحافی اسدلی تور پر حملے کے حوالے سے پیر کی رات گیارہ بجے کے قریب اسدلی تور پر نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گس کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا نہیں تشدد کا نشانہ بنایا انہیں دھمکیاں بھی دی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کہاں کے ہیں ہم کون ہیں تو یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے اور ایزے میں جب اسلامباد ایک فیڈرل کیپٹل ہے یہ سیف سٹی کے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں اس اپارٹمنٹ میں سیکیورٹی کا ایک مربوط نظام ہے سنٹرلائز سیکیورٹی سسٹم ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پراپر چیکنگ ہوتی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہر فلور پر کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے باوجود اس سارے سسٹم کو ملائن کر کے اس سسٹم کو ڈوج دے کر تین افراد گھس جاتے ہیں ان کے گھر اور ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان کو بٹو سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یعنی پسٹل کے بٹ مارے جاتے ہیں ان کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا اور انہیں لہو لہان کر کے زخمی کر کے تشویشناک حالت میں چھوڑ کر وہ بھاگ نکل جاتے ہیں یعنی کہ وہ افراد جو ایک ایسے جگہ پہ جو سرنٹلائز سسٹم ہے سیکیورٹی کا نظام ہے اور ہر چیز وہاں پر موجود ہے سیکیورٹی کا لیپس ہونا یہ انتہائی تشویشناک عمر ہے اس سے قبل متی اللہ جان پر ابسار علم پر اور احمد نورانی پر بھی حملہ کیا گیا اسی فیڈل کیپٹل کے اندر اسی اسلامباد کے اندر متی اللہ جان کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تقریباً دس سے بارے گھنٹے ان کو رکھا گیا اور وہ بھی بہت برے حالات نے گھر کو لوٹے یہی نہیں ابسار علم کو گولیاں ماری گئیں اور احمد نورانی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اسی اسلامباد شہر سے سلیم شہزاد کو اٹھایا گیا ان کو جان سے مارا گیا صحافیوں پر تشدد اور صحافیوں کو قتل کرنے کے حوالے سے اگر ہم آداد و شمار کی بات کریں تو آئی ایف جے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے آداد و شمار کے مطابق انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار بیس تک ایک سو اٹھتیس صحافی مارے گئے اور متعدد صحافی زخمی بھی کر دیئے گئے اور اسی طرح سے دو ہزار اکیس میں یونیسکو کے آداد و شمار کے مطابق اجے لالوانی کو مارا گیا مارچ کے مہینے میں مارا گیا اور یوں یہ تعداد مجموعی طور پر ایک سو انتالیس بنتی ہے ان میں دو خواتین بشامل ہیں ایک خاتون کا نام اروج اور دوسری شاہین شاہین یہ دو خواتین ان کو مارا گیا ان کو کیوں مارا گیا اب تک یہ بات جو ہے سامنے نہیں آئی ہر آدمی جو اگلے سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کی جان کے در پہ ہوگا اور اس کو مارے گا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے صحافیوں کو غائب کرنا انہیں تھرٹس دینا یہ ایک معمول بن چکا ہے اب حکمت اور ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ شہریوں کو تحفظ فرام کریں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتا ہے نائنٹین اے کے تحت کسی بھی شخص کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ مفاد عامہ سے متعلق جو بھی انفرمیشن ہے وہ سرکاری اداروں سے حاصل کرے جب یہ ساری آزادیاں ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں قوانین موجود ہیں کسی شخص کے انداز تکلم انداز خطابت یا انداز تحریر سے اگر کسی کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کے پاس عدالتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہ وہ اس سے تشدد کا نشانہ بنائیں ان کو جان سے مارنے کی کوشش کریں صحافی ایک چلتے ہوئے پانی کی بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے صحافی کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوا کرتے ہیں وہ جو وقوع ہوتا ہے یا کوئی بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں وہ بیڑا اٹھاتے ہیں خوو پارلمان کے اندر کوئی کاروائی ہو یا کسی بھی شہر کے اندر کسی بھی دیہات گاؤں کے اندر کوئی بھی واقعہ رونما ہو کوئی خوشخبری ہو یا کوئی بری خبر ہو ان سب پر صحافی کی نظر ہوتی ہے اور صحافی منو ان اسے پیش کرنے کی اسے نشر کرنے کی یا اس پر لکھنے کی اس کو تحریری شکل میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو صحافیوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا موقع دیا جائے معروف صحافی طلیت حسین نے ایک وی لوگ کیا ہے صحافی اسد علی طور پر حملے کے حوالے سے اس میں وہ یہ کہتا ہے ہمیں سٹوری ایک ہی مرتبہ نہیں دینی ہوتی ہے یعنی کہ اسے ایک چشمہ یا ایک دریاز سے تشبیح دے سکتے ہیں یہ مسلسل روانگی سے چلتا رہتا ہے یہ پانی مسلسل روانگی سے چلتا رہتا ہے اسی میں سے صحافی حقائق کی تلاش کرتا ہے یعنی کہ انفرمیشن کا جو فلو ہے اس کو عوام تک پہنچانے میں صحافی ایک قلیدی کردار ادا کرتا ہے موجودہ حالات پر اگر نظر دوڑائیں اسد علی طور کے حوالے سے یا احمد نورانی کے حوالے سے یا متی اللہ جان کے حوالے سے یا اب سارالم کے حوالے سے تو فارسی کا ایک زبدست معاورہ ہے خودمی زند و خودفریادمی کوند یعنی کہ آپ ہی ماریں اور آپ ہی چلائیں ہم نے دیکھا کہ جب جب اس طرح کے واقعات رنوما ہوئیں صحافیوں پر حملے کے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے خودمی زند و خودفریادمی کوند والی بات کہ میں ہی ماروں اور میں ہی چلاؤں والی بات یہ بات درست نہیں ہے صحافیوں کو ان کا کام کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر قلم کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے صحافیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسے میں پھر معاشرہ بانج ہو جائے گا معاشرے کو یعنی کہ عوام کو وہ انفرمیشن نہیں ملے گی تو ہماری یہ لیاست پاکستان سے حکومت پاکستان سے گزارش ہوگی اس وقت جو پولیس تحقیقات کر رہی ہے پولیس جو تفتیش کر رہی ہے اس کو کسی نہش پر پوچھایا جائے صحافی حصدل تور کے گھر پولیس گئی تھی اور انہوں نے اپنی فورنزکس کے حوالے سے سارا کام کیا ہے اور تمام شواہد اکٹے کر کے وہ چلے گئے ہیں اب ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے ملزمان تک پہنچا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو قانون کے دائرے میں لائے جائے سی سی ٹی وی کے اندر بڑے حد تک ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اور فورنزکس کی مدد سے اور جیو فینسنگ کی مدد سے کوشش کیا جائے کہ کسی طرح سے ان تک رسائی ہو جب صاحبیوں پر حملوں کے حوالے سے معلومات سامنے آتی ہیں یا اس طرح کے واقعہ پیش آتا ہے تو تمام تر اخبارات آن لائن ایڈیشنز اور مین سٹری میڈیا پر بھی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں تفسرے ہوتے ہیں لیکن اس کے فورن ایک دو روز بعد یہ معاملہ دب جاتا ہے فولو آف سٹوریز کی جائیں کہ آخر وہ شخص جو ایک معاشرے کا عکس آپ کو دکھا رہا ہے وہ شخص جو معاشرے کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس آواز کو دبانے کی اس کو بند کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بنقاب کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں پورے پاکستان کی صحافی ورادری تمام یو جیز فیڈل یونی آف جنرلسٹ اور جو صوبائی یو جیز ہیں ان سب کو مل کر متحرک انداز سے سامنے آنے کی ضرورت ہے گو کی حکمتی وزراء نے اس کی مضمت کی مریم نواز نے مضمت کی بلاوال بٹو نے مضمت کی اور بہت سارے ایسے سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے ایسے واقعات کی مضمت کی ہے لیکن اس مضمت کرنا کافی نہیں ہے اس حوالے سے ایک مربوط پولیسی اپنانے کی ضرورت ہے صحافیوں کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے ایسے حالات میں پھر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان پر مختلف طرح کی تلواریں لڑکی ہوئی ہیں فیٹیف کا تلوار ہے اگر ہم دیکھیں اگر صحافیوں کو اگر ٹیررائز کیا جاتا ہے تو کس طرح سے اس سے جان چھڑائی جا سکے گی فیٹیف کے معاملات سے تو ایسے میں صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو سامنے آنا چاہیے نیشنل پریس کلب میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا اس مظاہرے میں لائرز جرنلسٹ اور سیویل سوسائٹی کے ممبران نے شرکت کی اور اس پر تشویج کے اظہار کیا کہ وہ شخص جو عوام کو خبر پہنچاتا ہے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں ذاتی طور پر اسدلی تور کے انداز بیان اور انداز تکلم سے تو اختلاف رکھ سکتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اس پر وار کیا جائے اور اس کے گھر میں گس کر مارا جائے یعنی کہ کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے اب صحافیوں کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے ایسے میں ریاست کو سامنے آنے کی ضرورت ہے اگر کسی کے نظریات سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر آئیں اور اگر کسی پر اس طرح کے انظامات ہیں جو ریاستی قوانین کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو انہیں گرفتار کریں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے انہیں عدالتوں سے سزائیں دلوائیں نہ کہ آپ جا کے ایک دشدگر کی طرح آپ گھسیں کسی کے گھر میں اور تمام جو سیکیورٹی حسار ہے اس کو توڑتے ہوئے جائیں اور آپ اپنا مطلوبہ حدف پورا کر کے آپ چلے جائیں یہ انتہائی نامقول بات ہے اس پر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آج اسد لیتور کے ساتھ یہ ہوا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا اور یہ سلسہ جاری ہے اور جاری رہے گا اور ہم سب کو مل کر اس پر ایک مربوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے ایلیمنٹس کو سوسائٹی کے اندر ریجٹ کیا جائیں اور ایسے افراد کی حسنہ شکنی ہو اور نہیں حسنہ شکنی ہو بلکہ ایسے افراد کو گرفتار کیا جائیں ان کی سرزنش کی جائیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہو